بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب الغدیر حصہ نمبر سات سفاہ نمبر ایک سو چوبیس یہ سن کر صدیقِ طاہرہ غزبناک حالت میں واپس ہوئیں رسولِ خدا نے انہی کے لئے فرمایا تھا کہ خدا راضی ہوتا ہے فاطمہ کی رضبندی سے خدا غزبناک ہوتا ہے فاطمہ کے غزب سے ترجمانِ وحی نے جو کچھ فرمایا تھا اس کے برخلاف ہے ہرگز نہیں آئے تدخیر کی روشنی میں سوچا بھی نہیں جا سکتا اب صرف ایک ہی بات رہتی ہے کہ راوی کو جھوٹا اور حدیث لاوارس کو قرآن و سنت کے خلاف کہا جائے دعوے کے لئے آپ اس عالم میں گھر سے باہر نکلیں کہ سر سے پا تک چادر میں ڈھکی ہوئی تھی خاندان کی عورتوں کے ساتھ ہیوں قدم اٹھا رہی تھی کہ رسول کی یاد تازہ ہو رہی تھی لوگ چیخ مار کر رونے لگے ابو بکر گروہ مہاجرین و انظار میں بیٹھے تھے اپنے تقریر فرمائی اور کہا کہ تم لوگ گمان کرتے ہو کہ ہمارے لئے میراس نہیں تم لوگ جاہیلی فیصلے کیوں کر رہے ہو اے ابو غہافہ کے بیٹے تو اپنے باپ کا وارث بنے اور میں اپنے باپ کی وارث نہ بنوں انقرید تو خدا کے سامنے پیش ہوگا پھر باپ کی قبر کی طرف رخ کر کے اشعار پڑھے آپ کے بعد ایسے مسائب پیش آئے کہ اگر آپ ہوتے تو ان میں اضافہ نہ ہوتا آپ کو ہم نے یوں گم کر دیا ہے جیسے زمین بارش سے محروم ہو گئی ہے آپ کی قوم نے مسائب انڈیل دیئے ہیں انہیں دیکھئے نظرانداز نہ فرمائیے اے کاش مجھے آپ کے بعد موت آگئی ہوتی موت نے تو میرے اور آپ کے ترمیان جدائی ڈال دی ہے ریفرنسز کا پلاغات سنا ابن تیفور صفحہ نمبر بارہ شہرہ ابن ابل حدید صفحہ نمبر تیرانوے اس کے علاوہ اعلام النساء جلد نمبر آٹھ صفحہ نمبر ایک سو بیس آگے پڑھتے ہیں یہی نہیں فاطمہ زہرہ ہر نماز کے بعد ابو بکر کے لئے بددعہ کرتی ہیں کیا یہ اللہ وارث حدیث قرآن اور آثار انبیاء سے مل کھاتی ہے قرآن کہتا ہے سلمان دعود کے وارث ہوئے زکریہ دعا کرتے ہیں کہ مجھے فرزند عطا کر جمیرہ اور آلی یعقوب کا وارث بنے یہ آیتوں کے ترجمے ہیں جو سورہ نمل آیت نمبر سولہ کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھا ہے ہم نے اور سورہ نمل کے بعد جو دوسرا آیت کا ترجمہ پڑھا ہے وہ سورہ مریم کی آیت نمبر چھے سے ہے واضح بات ہے کہ میراس یہ ہے کہ صاحب جائداد مر جائے تو اس کے پسماندگان وارث بنے یہ قرآن کا حکم ہے بس ان آیتوں کو علم نبوت پر محمول کرنا غلط ہے کیونکہ اس میں وراست نہیں ہوتی نبوت مسلحت عام کی تابع ہے خدا نے جسے اس صلاحیت سے راستہ دیکھا اسے عزل سے ہی متعین کر دیا اس میں نصب اور دعا اور سوال کا کوئی دخل نہیں حضرت زکریہ نے اپنا وسی خدا سے مانگا کیونکہ ان کے موالی انہیں محجوب کر رہے تھے خود آیت میں اس کی وضاحت ہے کہ جچیرے بھائیوں اور خاندان کے لوگوں سے خائف تھے یہ چیز مال سے ہی متعلق ہو سکتی ہے نبوت اور علم سے محجوب ہونا کوئی معانی نہیں رکھتا پھر یہ کہ آیت میں رضا کی شرط رکھی ہے وَأَجْ عَلَهُ رَبِّ رَزِيَّ سورہ مریم کی آیت نمبر چھے اس سے بھی مال کی ہی طرف اشارہ ملتا ہے کیونکہ نبوت کا تقدس تو بہرحال رضا سے وابستہ ہوتا ہے مال ہی میں ہے کہ کبھی رضا ہوتی ہے کبھی نہیں اگر یہ کہا جائے کہ دوسرے انبیاء میں صرف یہ حکم رسول خدا سے ہی مخصوص تھا تو یہ بات بھی عمومی آیات سے مسترد ہوتی ہے پھر ماننا پڑے گا کہ عموم آیت کو یہ لا وارث حدیث مخصوص کر دیتی ہے آیت آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں یہ ہے سورہ نزا کی آیت نمبر گیارہ یہ آیت ہے سورہ انفال کی آیت نمبر پچھتر انترکہ خیر الوسیعہ یہ آیت ہے سورہ بخرا کی آیت نمبر ایک سو آٹھ کیا یہ عمومی احکام ایک لا وارث حدیث سے مسترد کیا جا سکتے ہیں کیا سیرت انبیاء بھی مسترد کی جا سکتی ہے اس لا وارث حدیث کو علم رسول کے وارث علی و فاطمہ بھی نہیں جانتے تھے نہ امت کو کوئی فرد جانتا تھا پھر اگر یہ خبر واحد صحیح تھی تو ابو بکر نے لینے کے بعد دینے کی کوشش کیوں کی فاطمہ کو ایک تحریر لکھتی تھی کہ فدق فاطمہ کا حق ہے اسی وقت عمر آگئے پوچھا کیا ہے ابو بکر نے کہا کہ میں نے فاطمہ کو ان کے باپ کی میراس دے دی ہے عمر نے کہا پھر مسلمانوں پر کیا خرچ کرو گے اور اب تم پر چڑھائی کر رہے ہیں یہ کہہ کر عمر نے تحریر لی اور پھار دالا اگر خلیفہ کی لا وارث حدیث صحیح تھی تو فدق میں تضاد عمل کیوں ہے عمر بن خطاب خلیفہ ہوئے تو فدق کو رسول خدا کے وارثوں کو سوپنا چاہا عباس اور علی نے باہم نزا کیا علی نے کہا کہ رسول نے اسے فاطمہ کے حوالے کیا تھا عباس نے انکار کیا وہ بولے یہ رسول کی ملکیت ہے میں بھی وارث ہوں عمر نے کہا کہ تم لوگ خود ہی فیصلہ کرو میں تمہارے حوالے کرتا ہوں صحیح مسلم کی روایت ہے کہ عباس نے علی علیہ السلام کو گالی بھی دی انہوں نے عمر سے کہا اے امیر المومنی میرے اور معاذ اللہ اس جھوٹے بدکار دھوکے باز کے درمیان پہ اصلا کیجئے اس کا ریفرنس موجود ہے صحیح بخاری کی کتاب الجہاد جل نمبر پانچ صفحہ نمبر دس سے تین اور آگے مزید صحیح مسلم کتاب الجہاد والسیر صفحہ نمبر کیارہ جل نمبر چار صفحہ نمبر ٹوئنٹی نائن حدیث نمبر فورٹی نائن سننے بہیقی جل نمبر چھے صفحہ نمبر دوسوسو ننیانوے موجم البلدان جل نمبر چھے صفحہ نمبر تین سو تہتالیس البدائیہ ونہائیہ جل نمبر پانچ صفحہ نمبر دوسوسو اٹھاسی تفسیر ابنے کسیر جل نمبر چار صفحہ نمبر تین سو پہتیس تاجل اروس جل نمبر سات صفحہ نمبر ایک سو چھے سٹھ آگے پڑھتے ہیں کیا آپ ابباس کے مطالق سوچ سکتے ہیں کہ انہوں نے مصداق آیات تطہیر علیہ السلام کو گالی دی ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علیہ السلام کے لئے فرمایا ہے کہ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی اور جس نے مجھے گالی دی اس نے خدا کو گالی دی اور خدا کو گالی دینے والا آنڈے مجھا ہنم میں جھنگ دیا جائے گا اس کا ریفرنس ہے وسیلت المشتہدین جل نمبر پانچ صفحہ نمبر ایک سو چھے اٹھا ہے ہرگز نہیں یہ خطہ یہ غلط ہے اگلا صفحہ ہے صفحہ نمبر ایک سو ستائیس مروان نے فدق کو عثمان کے حکم سے ہتھیا لیا اس کا ریفرنس جنہوں نے دیا ہے سنانے بھئی کے جلد نمبر چھے صفحہ نمبر تین سو ایک سے نمبر تین معاویہ نے فدق کے تین ٹکڑے کر کے عمر بن عثمان یزید بن معاویہ اور مروان کے حوالے کر دیا جب مروان خلیفہ ہوا تو اس نے اپنے بیٹے عبدالعزیز کو دے دیا نمبر چار عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ یہ فدق خاص فاطمہ کا حق تھا گواہ رہو کہ اب اس کے حق داروں کو واپس کر رہا ہوں نمبر پانچ جب یزید بن عبدالملک خلیفہ ہوا تو اولاد فاطمہ سے لے کر بنی مروان کو دے دیا اور یہ بنی عمیہ کی حکمت تک انہی کے پاس رہا نمبر چھے جب صفحہ خلیفہ ہوا تو فدق عبداللہ بن حسن کے حوالے کر دیا نمبر سات پھر منصور نے امام حسن کے اولادوں سے چھین لیا نمبر آٹھ پھر مہدی نے اولاد فاطمہ کے حوالے کر دیا نمبر نو پھر اس نام پر غور کریں اس لیے صفحہ سے معمون تک موسیٰ کا نام کوئی حاکم کوئی حاکم بنی عباس کا نہیں تھا بن مہدی نے اولاد فاطمہ سے چھین لیا اور معمون کے عہد تک اسی کے پاس رہا نمبر دس معمون رشید نے سن دو سو دس حجری میں گورنر مدینہ کو حکم دیا کہ بنی فاطمہ کو فدق واپس کر دیا جائے پرکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا حکم نام بڑا بلیغ اور فدق کی بنیادی حیثیت کو واضح کرتا ہے نیز غاصبوں کی قلعی بھی کھولتا ہے نمبر گیارہ جب مدوکل خلیفہ ہوا تو اس نے حکم دیا کہ معمون سے پہلے فدق جن لوگوں کے قبضے میں واپس کر دیا جائے یہاں پر ایک پوائنٹ لکھا ہے کہ یہ تمام باتیں خلیفہ کی لاوارس حدیث کی تردید کرتی ہیں سوائق یعنی کے سوائق المحرقہ میں ابن حجر کا حیرتناک قول ملاحظہ فرمائیے وہ کہتے ہیں کہ حدیث رسول انا مدینہ العلم و علی بابوہ کی بنیاد پر علی کو ابو بکر سے عالم نہیں کہا جا سکتا کیونکہ پھر ہم کہیں گے کہ اس حدیث میں لوگوں نے تعان کیا ہے اور اگر اسے زہی مان بھی لیا جائے اور احسن تسلیم کر لیا جائے تو ابو بکر اس کی محراب ہیں اور روایت میں جو کہا گیا ہے کہ جسے علم کی طلب ہو وہ دروازے سے آئے یہ بات بھی عالمیت کو متقاضی نہیں کیونکہ کبھی کبھی غیر عالم کے بعد بھی لوگ وضاحت اور بیان کے لیے چلے آتے ہیں اور انہیں عالم کے برخلاف غیر عالم سے تسکین ہو جاتی ہے پھر یہ کہ مندرجہ روایت فردوس دیرمی کے مطابق پوری حدیث یوں ہے کہ انا مدینة العلم اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ ابو بکر عالم تھے اس صورتحال میں دروازے کا قصد اس لیے ہوتا ہے کہ وضاحت و بیان کی طلب ہوتی ہے اس سے شرف و منزلت مقصود نہیں ہوتا واضح بات ہے کہ اساس حیطان اور سقف دروازے سے بلند ہوتے ہیں علامہ امینی فرماتے ہیں کہ حدیث مدینہ پر تعاند صرف ابن جوزی جیسے لوگوں کی مختصرستی ٹولی ہی نے کی ہے میں نے چھٹی جل میں اس کی صحت پر محققانہ بحث کی ہے ان جیسے لوگوں کے پاس صحت اور عدم صحت کا کوئی میار نہیں ہے ورنہ بزرگ علماء نے اس کو صحیح کہا ہے ایک گروہ اسے احسن کہتا ہے بات کے علماء متقدمین کی تائید کی ہے ابن جوزی جنہوں نے اس کی نیش زنی کی ان کی وقت ہی کیا رہ جاتی ہے پھر دوس دالمی کی روایت کو سبھی نے ضعیف کہا ہے خود ابن حجر نے الفتاوہ الحدیثہ میں اس کو ضعیف کہا ہے وہ کہتے ہیں کہ براکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ اساس حیطان اور سخف کے علاوہ براکٹ پلوز ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ معاویہ حلقتہ یعنی کہ معاویہ زنجیر ہے یہ بھی ضعیف ہے لیکن ابو بکر کو جب عالم ثابت کرنا ہو تو اپنا وہ فیصلہ فیصلہ ضعیف نظر انداز کر بیٹھے اجلونی کشف الخفا میں کہتے ہیں کہ دالمین فردوس میں بغیر سنت کے ابن مسعود کی روایت نقل کی ہے یہ بھی انز بن مالک کی مرفوع روایت ہے مقاصد میں ہے کہ بالجملہ یہ تمام روایت ضعیف ہیں اور اس کے اکثر الفاظ رقیق ہیں سید محمد دربیش ہوت نے اس نیو المطالب میں لکھا ہے کہ انا مدینت العلم وآلین بابوہا وآبو بکر اسا صاحب یہ آگے حدیث ڈوٹ 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 یعنی اس کا وہی مقصد ہے کہ جو اوپر حدیث کی بات کی جاری ہے لکھا ہے کہ یہ حدیث اس کا کسی علمی کتاب میں درج ہونا قطعی مناسب نہیں ابن حجر محمی نے سوائق میں نقل کیا ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے اس صورت حلق میں غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو دروازہ سے تعبیر کرنے کی حدیث میں اساس یعنی بنیاد حیطان یعنی دیواریں سخف یعنی چھت اور حلقہ یعنی زنجیر کا اضافہ محض اس لئے کیا گیا ہے کہ خود حدیث مدینہ العلم کو حدیث مدینہ العلم کو مقدوش بنا دیا جائے اس مذہر کا خیز اضافہ نے شہر دانش کو عام شہروں کی جیسا بنا دیا ہے جس میں دیکھنے اور سر کرنے کیلئے جایا جاتا ہے چھت کا سائبان بنایا جاتا ہے دروازے پر زنجیر کھٹھائی جاتی ہے حالکہ حدیث رسول کا صرف ایک مقصد تھا کہ میرے شہر علم کا دروازہ علی ہیں یعنی علوم نبوت کے استفادے کا صرف ایک راستہ اور دروازہ علی علیہ السلام ہیں جو میری جانشین ہیں جس طرح کی شہر میں داخل ہونے کا صرف ایک راستہ یعنی دروازہ ہوتا ہے اساس کی فضیلت نہیں جب تک اس کی دیوار نہ قائم ہو جائے ورنہ لٹیرو کی ٹولی شہر کو غالط کر دے گی مانوی حیثیت سے چھت کا صرف ایک وعدہ ہوتا ہے کہ سائع ہو اور موسم کی حفاظت ہو سگے کہ شہر میں چھت ہوتی ہے چھت تو گھروں اور ہماموں میں ہوتی ہے اس لئے شہر سے استفادے کا راستہ صرف دروازہ ہی رہ جاتا ہے زنجیر بھی دروازے میں رکھتی ہے اگر دروازہ بند ہو تو زنجیر کھٹ کھٹائی جاتی ہے اصل چیز تو دروازہ ہے اس لئے واضح طور سے پیغمبر واضح طور سے مراد پیغمبر اس لئے واضح طور سے پیغمبر کی مراد یہ کہ میرے شہر میں داخل ہونے اور نکلنے کا راستہ صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے دروازہ اس کے ذریعے میرے علوم سے استفادہ کیا جا سکتا ہے اس اتبار سے تمام علوم نبوت کا احصہ حضرت علیہ رہ السلام میں ہو جاتا ہے دروازہ کہہ کے تاقید کی پھر فرمایا کہ جس کو مدینہ میں آنا ہو وہ در سے آئے اس طرح امیر المومنین حضرت علیہ السلام کی ذات باقی رہ جاتی ہے جس سے لوگوں کو وابستہ کیا گیا ہے اور ان کے پاس تمام علم نبوت تھا وقع و معاہزہ اخلاق حکم حکم حکمت سیاست سبھی کچھ لوگوں کی ضرورت کا مواد علیہ السلام کے پاس ہے اس کے سوہ جو حدیث میں اضافہ ہے وہ محض جہالت ہے ہیڈنگ نمبر دو خلیفہ کی شجاعت قبل اسلام تو خلیفہ کی بہادوری کا کہیں اتا پتا نہ تھا زمانہ رسول میں بھی حالکہ اکثر غزبات میں موجود رہے لیکن شجاعت کے کارنامیں لا پیدا ہیں تاریخ بلکل خاموش ہے صرف خیبر میں ان کے فرار کی داستان ملتی ہے حضرت علی اور عباس کا بیان ہے کہ رسول خدا نے خیبر میں ابو بکر کو بھیجا وہ وہاں سے دشکر سمیت بھاگ آئے پھر آہاں حضرت نے عمر کو بھیجا وہ بھی بھاگ آئے یہ دونوں لشکر والوں کو بزدل ٹھہراتے تھے اور لشکر والے ان دونوں کو بزدل ٹھہراتے تھے اس بات کا ریفرنس مجمع الزوائد جلد نمبر نو صفحہ نمبر ایک سو چوبیس میں ملے گا اس کے علاوہ الموقف صفحہ نمبر چار سو دست شرع الواقف جرجانی جلد نمبر تین صفحہ نمبر دو سو چیتر آگے پڑھتے ہیں ان دونوں کی فراریت کا پتہ حدیث خیبر سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ رسول خدا نے فرمایا تھا کہ کل میں علم اسے دوں گا جو خدا اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا خدا اس کے ہاتھ و خیبر کو فتح کرائے گا اور وہ بھاگے گا نہیں کسی روایت میں قرار اور غیر فرار بھی ہے اور کسی روایت میں ہے کہ اس سلسلے میں ابن اب الحدیب کا ساتھ شیروں پر مشتمل قصیدہ بھی موجود ہے خلیفہ کی شجاعت کا ایک منظر زلصدیہ کے لیے قتل حکم رسول بھی ہے وہ بغیرہ تیار کے نماز پڑھا تھا ابو بکر کو حضرت نے حکم دیا کہ اسے قتل کر دیں انہوں نے حکم رسول کے سردابی کو قتل کے مقابلے میں آسان سمجھا بہانہ بنائے ہوئے واپس آگئے ریفرنس موجود ہے اس کا اصد الغابہ معذرت چاہتی ہوں اس کا ریفرنس ہے الفصل جل نمبر چار صفحہ نمبر ایک سو تہتالیس اس کے باوجود ابن حضم نے المفاضلہ بین السحابہ میں ابو بکر کو مطلق طور سے تمام صحابہ میں سب سے بہادر لکھ مارا انہوں نے حضرت علی کی ایک حدیث بھی ٹھوک دی ہے حضرت علی نے لوگوں سے پوچھا سب لوگوں میں سب سے بہادر کون ہے سب نے فرمایا آپ ہیں فرمایا میں تو جس سے بھی مقابلے کے لیے گیا اس پر ہا بھی رہا مگر مجھے بتاؤ کہ سب سے بہادر کون ہے سب نے کہا آپ ہی بتائیے ہم تو نہیں جانتے فرمایا ابو بکر ہیں جنگ پتر میں ہم رسول خدا کے لیے ایک ارائش بنا دی تھی اب سوال یہ ہوا کہ کون رسول خدا کے ساتھ اس ارائش میں رہے گا تاکہ مشرقین حضرت کو گزن نہ پہنچا سکیں اس وقت خدا کے قسم ابو بکر کے سوا کوئی بھی آمادہ نہ ہوا وہ تلوار لیے رسول کے سر پر کھڑے رہے اور کسی مشرق کو ادھر آنے کی حمت نہ ہو سکی اس لئے اشدہ الناس ابو بکر ہی ہیں ریفرنسز بات کا ہے کہ ریاض کتاب کا نام ہے ریاض ال ازر ازرہ جل نمبر ایک سفہ نمبر بانبے تاریخ الخلفاء سفہ نمبر پچیس اور سفہ نمبر چونتیس کاش اہل سنت نے اس پیپر کی سند بھی بیان کر دی ہوتی حافظ میسمی نے اسے بلا سند کے نقل کیا ہے پھر لکھا ہے کہ یہ ضعیف ہے مجھے نہیں معلوم کہ کس نے اڑائی ہے ریفرنسز مجموع زبائد جل نمبر نو سفہ نمبر چھے آلیس اس کی تقضیب صحیح ابن اسحاق سے بھی ہوتی ہے وہ لکھتے ہیں کہ جنگ بدر میں اوریش پر سعاد بن معاذ الویر لیے کھڑے تھے وہ دشمنوں سے رسول خدا کی حفاظت کر رہے تھے ریفرنس ایون الاسر ابن سید الناس جل نمبر ایک سفہ نمبر دو سو اٹھاون تحفظ رسول کا معاملہ بھی صرف جنگ بدر سے مخصوص نہیں بلکہ ہر مرحلے پر کوئی نہ کوئی صحابی رسول خدا کی حفاظت کرتا تھا بدر میں معاذ تھے اور سیرت حلبی کے مطالق مطابق کچھ دن ابو بکر تھے اہاد میں محمد بن مسلمہ تھے خندق میں زبیر بن عوام تھے خدیبیہ میں مغیرہ بن شیبہ تھے جنگ خیبر میں بعض دنوں تک ابو ایوب انساری تھے وادی قرام جناب بلال سعد بن ابی وقاس اور زکوان ابن ابد قیس تھے ہنین میں ابن ابی مرصد تھے صحاب کا یہ حفاظت دی انداز اس وقت قائم رہا جب تک آیت نازل ہونے کے بعد یہ حفاظت انداز چھوڑ دیا گیا ریفرنس اس بات کا موجود ہے المستدرق جل نمبر دو صفحہ نمبر تین سو تیرہ تفسیر خرطبی جل نمبر چھے صفحہ نمبر دو سو چوالیس تفسیر ابن جزی القلبی جل نمبر ایک صفحہ نمبر تیراسی تفسیر ابن کسیر جل نمبر دو صفحہ نمبر چہتر الخصائص القبرہ جل نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو چھوٹیس سننتر مسی جل نمبر پانچ صفحہ نمبر دو سو چونتیس دلائل النبوہ بحیقی جل نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو چورہ سی اس طرح اگر روایت کو صحی مان لیا جائے تو ابو بکر بھی ایک پاسدار تھے اگر یہ روایت صحی مان لی جائے تو علی حمزہ اور عبیدہ کے ساتھ ان کی مدہ میں بھی کوئی آیت نازل ہونی چاہیے تھی ان لوگوں کے لئے تو آیت اتری ہے سورہ حج آیت نمبر انیس اگر اہل سنت کا مضعومہ صحیح ہو تو علی علی اور حمزہ اور عبیدہ کی مدہ میں من المومنین الرجال صدق یعنی سورہ اہزا آیت نمبر تیس نازل ہوئی ان کے خق میں کوئی آیت کیوں نہیں اتری حضرت علی کے لئے آیت نازل ہوئی مناقب خورزمی صفحہ نمبر ایک سو اٹھاسی کہ ہو اللذی یدکا بن نصرہ باب المومنین ابو بکر کے لئے لیکن سنت آئے حضرت علی کے لئے تو آیت حجرت نازل ہوئی بدر کے دن منادی نے آواز دی لا فتح اللہ علی لا صحف اللہ ذن فخ کہ ابو بکر کے لئے بھی کوئی اشارہ ہے جو رسول کے سر پر تلوار لئے کھڑے ہوئے تھے کیا اوریش صرف جنگ بدر میں ہی تھا کیا رسول خدا اوریش کے باہر میدان میں نہیں آتے تھے مورخین نے یہ کیوں لکھا ہے کہ رسول خدا نے مہاجرین کی ایک فرد کو علم دے کر خیبر میں بھیجا اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں انہیں اور ان کے دوست کو مورخین پہچانتے نہیں تھے ہرگز نہیں ریفرنس تاریخ تبریجل نمبر تین سفہ نمبر سترہ یہ شجاعترین کب سے ہو گئے جس یہ یہ سرگردگی میں انظار کو چیرتے پھار رسول خدا تک پہنچ گئے تھے کہ رسول خدا انتہائی مخموم تھے رسول کے درد چشم میں مقتلات علی کی کو درد کی شدت سے کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا سلمہ ان کا ہاتھ پکڑ کر لائے تھے رسول اللہ نے انہیں علم دیتے ہوئے فرمایا تھا ریفرنس اس بات کہ صحیح مسلم جل نمبر دو سفہ نمبر ایک سو دو سنن بھئی جل شریل مواحب رسق ذرقانی جل نمبر دو سفہ نمبر دو سو تئیس کیا یہ خیبر میں بھی شجاہ ترین شخص تھے اوریش پر جس نے رسول خدا خود جنگ کی گمسان کی جنگ کی جنگ میں خود ذرہ پہنے ہوئے تھے گھوڑے پر سوار تھے آپ کے ہاتھ میں نیزہ سے سپر تھی کیا اوریش اہود پر بھی شجاہ دارین تھے جب لوگ دشمنوں میں چھوڑ کر بھاگ گئے تھے آپ کے ہونٹ سخمی ہو گئے تھے چہرے سے خون ٹپک رہا تھا اور رسول فرما رہے تھے کہ یہ قوم کیسے فلح پائے گی جو اپنے نبی کو خون میں نہلا رہی ہے وہ ان کے لئے اور ان کے لئے دعا خیر کر رہا ہے سیرت ابن حشام جل نمبر تین صفحہ نمبر ستائیس طبقات البدائی ونہا شرع المہ مباحب کیا یہ اس دن بھی عریش پر شجاہ درین تھے جب حضرت کے بیان کے مطابق لوگ رسول کو چھوڑ کر بھاگ گئے تو میں نے مقتولین میں تلاش کیا اور نہ پایا تو دل میں کہا واللہ رسول رسول نہ تو بھاگے ہیں اور نہ قتل ہوئے ہیں خدا یا تو ہم پر غزب نہ کے یا اس نے رسول کو آسمان پر اٹھا لیا ہے اب ہماری بھلائی اسی میں ہے کہ جنگ کرتے کرتے قتل ہو جائیں میں نے اپنی نیام توڑ دی اور کافروں پر ٹوٹ پڑا آگے بڑھا تو دیکھا رسول خدا موجود ہیں اس دن علی نے سولہ زخم ایسے کھائے کہ گر پڑتے تھے اور جبریل سہارہ دے کر اٹھاتے تھے کیا اس دن بھی شجا تھے جب ابو غمر نے گھڑا کھود رکھا تھا کہ اس میں رسول اور سلمان گر جائیں علی نے رسول کو سہارہ دے کر اٹھا آیا اللہ نے کھڑا کیا تو آپ اپنے پیروں پر کھڑے ہوئے کیا ان جنگوں میں بھی ابو بکر شجاہ ترین تھے جب رسول نے دو ذرہ ذات الفضول اور فضہ پہنے رکھی تھی کیا ان کے دن بھی شجاہ ترین تھے جب رسول خدا ذات الفضول اور سادیہ نامی ذارہ پہنے ہوئے تھے کیا اس دن بھی شجاہ ترین تھے جب رسول خدا نے تلوار کے ستر زخم کھائے کیا اس دن بھی شجاہ ترین تھے جب آٹھ شجاہ ترین تھے جب ابو دجان ساد بن وقاس اور حباب بن منظر پیغمبر کے چاروں طرف سے مشرقین کو یوں بھگا رہے تھے جیسے بھی بھگوی ہنکائی جاتی ہے کہ اس دن بھی شجاہ میری تصدیق کی ہے اس دن اللہ نے اپنے زراح میں گھڑے کا پانی لا کر رسول کو پینے کے لئے دیا آپ کے چہرے کا خون دھویا اور سر پر انڈیلہ فاطمہ ظہرہ نے ایک ٹاٹ کو جلا کر اس کی راک سے زخم کو بھرات جا کر زخم رسول کا خون ابنی قیمیہ کی غمیہ کی زرب سے ٹوڑ گیا تھا دونوں رانوں کی بوٹی ہو گئی تھی کیا ہنین کے دن بھی ریش پر شجاہ ترین تھے جب جنگ کی بٹی گرم ہوئی تو لوگ رسول اللہ کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے صرف چار آدمی رسول خدا کی حفاظت کر رہتے تین بنی حاشم کے اور ایک غیر بنی حاشم علی ابن ابی طالب عباس آپ کے سامنے تھے ابو صفیان بن حارس مہار تھامے ہوئے تھے اور ابن مسعود آپ کے بائیں جانب تھے جو مشرق بھی سامنے آتا قتل ہوتا تھا کیا یہ جنگ خندق میں بھی ارائش پر شجاترین تھے جب رسول خدا خندق کی مٹی اٹھاتے جاتے تھے اور گنگ گناتے جاتے تھے کہ خدا اگر تو نے ہماری رہنمائی نہ کی تو ہم راہ راست نہ پاسکیں گے نہ صدقہ دے سکیں گے نہ نماز عدا کر سکیں گے ہمیں سکون عدا کر اور دشمن کے سامنے افضلو من عبادت استقلین یا برعوایت قتل علی عمر وال افضل من عبادت استقلین یا برعوایت لمبارزت علی عمر افضلو من عمال الامت الائیوام الخیام ہاں آہد کے موقع پر نظر آتا ہے کہ جب مشرقین کی طرف سے عبد الرحمن بن عبی بکر نے رجس پڑھتے ہوئے اپنا مقابل طلب کیا تو ادھر سے وارد ماجد نکلے انہیں دیکھ کر عبد الرحمن نے کہا اگر تم میرے باپ نہ ہوتے تو میں واپس نہ ہوتا یہاں پر گسگو کو روکتے ہیں صفحہ نمبر 137 پر کچھ ریفرنس اس لاسٹ گسگو کے میں نے نہیں پڑھے تو آپ کے سامنے پڑھ دیتی ہوں صیرت بن حشام طبغات بن الساد البدھائی ونہائی جلد نمبر چار صفحہ نمبر 35 السیرت الجلیل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 130 وغیرہ اور یہاں پر ایک نئی ہیڈنگ شروع ہوگی ارش سے احتجاج اگلی گفتگو میں انشاءاللہ شروع کریں گے صفحہ نمبر 115 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ